یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اللہمالک الحمدو والا کا شکر ہے کہ میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپیز پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور جوائن کیجئے گا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی ہم کیک بنانا شروع کریں نا تو اس کی تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو یہاں پر جو میں نے پین لیا ہے پین پر میں نے بٹر پیپر اپلائی کر لیا ہے اور یہ سارے انگیڈینز جب میں آپ کے ساتھ چھیئر کروں کہ جو ایک کے اندر جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی رہے تو دو کپ میدہ ہے دو کپ چینی ہے چار ادت انڈے ہیں ایک کپ آئل ہے اور اس میں جو ہے ہم نے دو اسپون بیکنگ پوڈر ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ سالڈ ڈالے گا تو یہ سارے انگیڈینز جو ہے ہم اپنے اسپنج کیک کے اندر یوز کریں گے یہ سوڈا ہے اور اسی کے ساتھ بیکنگ پوڈر ہے تو یہ سارے انگیڈینز کو ہم لوگ اپنے اسپنج کیک کے لئے یوز کریں گے اور کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ کرنا ہے ہمیں کہ اگر ہم اوون ہے تو اوون کو ہم نے آن کر لینا ہے پری ہیٹ کرنے کے لئے اور اگر ہم نے چولو پر بنانا ہے تو یہ اس طریقے سے بگونے کو بھی پری ہیٹ کر لینا ہے یہاں پر اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں چار عدد انڈوں کو اچھے سے بیٹ کروں گی ویسے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ لوگ بیٹر میں ارسے بھی اس کو اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں تو میں تو اس کو ہینڈ مکسی سے میں مکس کروں گی اور یہ ہے کہ انڈوں کو جو ہے نا ایک ایک الگ الگ توڑ توڑ کے پھر ایٹ کر کریں تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انڈا خراب نکل جائے تو ہمارے جو انڈے ہوتے ہیں دوسرے وہ سیف رہتے ہیں تو میں نے تو یہ اس طریقے سے ایٹ کر رہی تھی تو میں سوچا آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کر دوں کہ آپ لوگ اگر یہ صحیح رہے گا کہ ایک ایک انڈا جو ہے الگ الگ کپ کے اندر توڑ کے پھر اس طریقے سے پھر اس کے اندر مکس کریں ٹھیک ہے تو چار انڈوں کو میں نے اچھے سے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو بیٹ کریں گے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے بیٹ ہم نے کرنا ہے کہ جو ہے یہ بہت ہی زبردست سس کا مکسر ہو جائے اور یہ فلافی سا ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تو اس کو لگیں گے بیٹ کرنے میں تو آپ لوگ اس طریقے سے کرتے رہیے گا آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہے تو میں اتنا زیادہ آپ لوگ کو نہیں دکھاؤں گی لیکن اس کو بیٹ جو ہے تین سے چار منٹ تک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے اگر آپ لوگ کے بس ہینڈ ملینڈر ہوگا تو اس سے تو ایزیلی ہو جائے گا اس میں تھوڑی سی ہے کہ محنت لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے تو یہ بن رہا ہے اور اب میں جو ہے اس کے اندر چینی ایڈ کرنے ہوں چینی جو میں نے دو کپ لی ہے وہ پاورڈر کی فارم میں لی ہے چینی کو میں نے جو ہے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں اس کو اس لیے جو ہے چھان رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی لنس جو ہے ایک کے اندر مکس نہ ہو مطلب ہمارا جو کیک کا مکسر ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا لنس نہ جائے تو دو کپ چینی ہے تو دو کپ چینی کو ہی میں چھان کے یوز کروں گی پہلے آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ دو کپ چینی نکالنی ہے ان کو پیس کے رکھ لینا ہے اور پیسنے کے بعد جو ہے نا اسے چھان کر پھر انڈے کے اندر مکس کرنا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے کیک میں جو ہے نا سب سے جو اہم کام یہ ہوتا ہے کہ بیٹنگ کا جس کی وجہ سے جو ہے کیک اچھا فلافی اور نرم بنتا ہے تو میں اس کو اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بہت زبردستا فلافی سا مکسر بن جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے تو آئل جو ہے ایک کپ آئل لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر اس کو اور بیٹ کریں گے کیک بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن اس ٹیپس کو اگر فالو کر کے بنایا جائے نا تو پھر بہت ہی بہترین اور امدہ کیک آپ لوگ کر میں ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور اب میں آئل کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو آئل اچھے سے جب مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر دوسرا انگیڈینٹس ایڈ کریں گے یہ ہم نے جو میدہ لیا ہے دو کپ وہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ٹو اسپون ہم اس کے اندر بیکنگ پوڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے دو کپ میدہ کے اندر ٹو اسپون جو بیکنگ پوڈر ہے وہ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو چھان لیں گے اس کے اندر ہے تماممارا کریں اس کو فول کرتے کو اٹھا ہے بہتہو سے سم شروع کریں iai سم کریں ان کے لئے عیون تک سمال سلٹھ مجھے تو ہو جائے گا تو آپ لوگ آرام سے کوئی سا بھی کیک سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جا رہی ہوں اور میکس کرتے جا رہی ہوں اپنے بیٹر کو یہ کیک کا بیٹر جو ہے یہ ریڈ کر رہی ہوں تو ایک پوزیشن کے سائٹ پہ جو ہے میں اس کو میکس کر رہی ہوں ویسے تو میں آپ لوگ کو ہر چیز ایزی لی گھر کی چیزوں سے بنانا سکا رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہوں اور اگر آپ کے پاس بلنڈر ہے تو جک میں بھی یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ میکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے جو ہے نا پہلے ہی ایک بگونے کو جو ہے نا گرم ہونے رکھ دیا ہے اور یہاں پر پھر میں نے میکسر جو ہے سٹارٹ کیا ہے کیک کا تاکہ وہ جو بگونہ ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور پری ہیٹڈڈ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جیسی ہمارا یہ میکسر بنے گا ہم فوراً اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر کیک جو ہے ہمارا پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اور اگر ہم سلو آنچ پہ بنائیں گے تو پچھے سے تیس منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے میں میکس کر رہی ہوں اس کے بیٹر کو اور یہ جو بیٹر ہے بلکل سے میکس ہو گیا ہے اور اب اس پوزیشن پہ جو ہے میں اس کے اندر دودھ ایڈ کروں گی اور دودھ ایڈ کر کے اس کو میکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں تاکہ جو بیٹر ہے ایک دوسرے کے ساتھ میکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں تو ہم ایک سانچے اور اس کے پاس میں نکالیں گے دیکھیں ایک سائٹ کی طرف پہ میں فل کرتے جا رہی ہوں اور دودھ کو اچھی طریقے سے میکس کر رہی ہوں تاکہ جو بیٹر ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائے بہتی ایزی اور جو ہے زبردست سپنج کیک آپ لوگ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور میں ہر چیز جو ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں اور آرام سے تاکہ آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو کیک بنانے میں کوئی جلد بازی نہیں ہے ایزیلی آرام سے آپ لوگ گھر میں اس طریقے سے کیک بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کا بیٹر جو ہے یہ میکس ہو رہا ہے جب یہ اچھے سے ایک اچھا سا جو ہے کنسیٹینسی میں ہو جائے گا اور یہ بیٹر آپس میں بلکل سے میکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ایک سانچے میں ایٹ کریں گے اب جو ہے ہم اس سانچے میں ایٹ کریں گے یہ نہ دو پاؤنڈ کا سانچے ہیں ایک اس سے چھوٹا بھی آتا ہے اور یہ میں نے تین سانچے ایک ساتھ لیے تھے تو ایک اس سے بڑا ہے وہ تھری پاؤنڈ کا ہے یہ ٹو پاؤنڈ کا ہے اور ایک اسے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ون پاؤنڈ کا ہوتا ہے تو ہم ٹو پاؤنڈ کا کیک بنا رہے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس سانچے میں اس کو ایٹ کر دیا ہے پہلے ہی میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لیا تھا اور ہلکا سا آئل پریس کر کے اس کے اوپر بٹر پیپر اپلائی کیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر بٹر ایٹ کر دیا ہے اور اچھے سے اس کی بابلز نکال لیں گے اور اس کو اب ہم ایٹ کریں گے جو ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے بگونا رکھا تھا یہ دیکھئے بگونا کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا سٹینڈ رکھا تھا اور سٹینڈ کے اوپر میں نے یہ کیک کا بٹر رکھا ہے اور اب میں اس کو جو ہے تیز آنچ پہ رکھوں گی دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا سلو آنچ پہ رکھوں گی سمجھے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پچیس منٹ کے اندر کیک جو ہے نا بلکل سے ریڈی ہو جائے گا اس کے اوپر جو ہے میں نے تھوڑا سا ہیوی سا کپڑا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں ایک اور ہیوی سا میں نے بٹا رکھ دیا ہے تک کہ اس کی جو ہوا ہے نا وہ باہر نہ آئے اور جو کیک ہے وہ اچھے طریقے سے پھول جائے اور کیک یہ ہے کہ اس کو بار بار اٹھا کے ہمیں چیک نہیں کرنا ہوتا بس ایک ہی دفعہ اٹھا کے آپ لوگ اس کو چیک کرتے ہیں ورنہ جو کیک ہوتا ہے نا وہ اچھے سے پھولتا نہیں ہے اور کیک بیٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھئے اب میں اس کو آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے پچیس منٹ ہو گیا ہے یہ بلکل بہت زبردست سا بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے دس منٹ جو ہے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ رکھا تھا اور پچیس منٹ جو ہے ہم نے درمیانی آنچ پہ رکھا تھا مطلب سلو آنچ پہ اور یہ بلکل پرفیکٹ اور مزیددار سا جو ہے نا سپنچ کیک ریڈی ہے یہ میں آپ کو نکال کے اس کا تیکسچر دکھاتی ہوں تو اگر میری ویڈیوز پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر میرے کیک کی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کر کمنٹ کرنا مد پھولے گا انشاءاللہ بہت ہی امدہ اور بہترین ریسپی آپ کے لئے لے کر آئیں گے یہ دیکھئے میں نے ایک سپون کی مدد سے اس کو چیک کر لیا ہے اور اب اس میں اس کو نکال کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کی کیسی پوزیشن آئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی امدہ اور بہترین لا جواب سا جو کیک ہے نا یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا سپنچ کیک تو میں آپ لوگ اس کو کانٹ